بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں ہر انسان زندگی میں کسی انجان موڑ سے گزرتا ہے تو اس کی زندگی بھی نیا موڑ کاٹ لیتی ہے میں اپنی کہانی سنانے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی ایسی باہیات باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا کہ انسان اور جنات کے درمیان کوئی براہ راست تعلق بھی ہو سکتا ہے میرے لئے میرے پاپا کی زندگی عام انسانوں جیسی تھی لیکن ماما کبھی کبھار مجھے ڈرانے کے لئے کہا کرتی تھی کہ تمہارے پاپا کے پاس جن ہوتے ہیں اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو وہ تمہیں ماریں گے پاپا الگ کمرے میں سویا کرتے تھے مجھے پاپا کے کمرے میں عموماً راہ کے وقت بہت ہی اچھی سی خوشبو آیا کرتی تھی اور اس خوشبو کا راست ماما بھی نہیں جانتی تھی اسی وجہ سے وہ پاپا کو چھیڑا بھی کرتی تھی کہ رات کو کون خوشبو لگا کر آپ کے پاس آتی ہے پاپا انہیں ہمیشہ جواب دیتے کہ یہ پیار اور محبت کی خوشبو ہے بچپن کی بات اور ہوتی ہے لیکن جب انسان حیرت اور تجسس والی باتیں سن سن کر بڑا ہو جاتا ہے تو زندگی کے حقائق جان کر اور اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ ان باتوں کو بھول جاتا ہے البتہ جب اسے کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو اسے جن بھوتوں کے واقعات سناتا اور مختلف کتابوں کے حوالے دے کر یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ مخفی مخلوق اپنا وجود رکھتی ہے اور انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہے تو آپ اس بےوقوف پر ہستے اور اس کی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں میں تو کم از کم ایسا ہی کیا کرتا تھا بلکہ جب کوئی ایسی مخلوق کے بارے میں باتیں سناتا تو اسے بھی اور جنات وغیرہ کو بھی ننگی گالیاں دے کر للکار تھا کہ اگر واقعی تم جیسی کوئی مخلوق ہے تو سامنے کیوں نہیں آتی میں پروفیشنل لگنیاں رکھنے کے باوجود انتہائی شارٹ ٹیم پر واقع ہوا تھا گالیاں دینا اور دوسروں کی انسلٹ کرنا میرا معمول تھا لیکن میرے پاپا بہت کول اور شائستہ انسان تھے وہ میری حرکتیں دیکھ کر پریشان ہو جاتے اور کہتے مالک تم انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی گالیاں دیتے ہو ایک پڑھے لکھے انسان ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ تمہارے اخلاق سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے جواب میں پاپا سے تیز لہجے میں بحث پر اتر آتا آپ جس دنیا پر یقین رکھتے ہیں میں اس دنیا کو نہیں مانتا انسانوں کے سوا کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جو انسانوں کی طرح بول سکتی ہو میں چونکہ لبرل محول میں رہتا تھا اسی لئے میری سوچیں دوسروں کو زج کر دیتی تھی شاید میں بد اخلاقی اور غلط نظریات پر یوں ہی قائم رہتا لیکن یہ کیا ہوا میری زندگی نے ایک ایسا موڑ کٹا کہ میں بے یقینی سے نکل کر سوچ کے اس مقام پر کھڑا ہو گیا کہ واقعی ہم انسانوں پر دنیا کی ہر شئے اثر انداز ہوتی ہے اور جنات وغیرہ تو خاص کر انہیں دنوں مجھے راتوں کو بہت زیادہ خواب آنے لگے زیادہ تر جو خواب دیکھتا وہ یہ ہوتے کہ میں کسی بہت بڑے شہر میں ہوں اور راستہ بھول جاتا ہوں پھر ایک نیلی چمکدار آنکھوں والی اندھی عورت مجھ سے ملتی ہے اور مجھے بتاتی ہے کہ میرا اصل راستہ کہاں ہے کئی بار میں دیکھتا ہوں کہ میں کسی بہت ہی اونچی عمارت کی چھت پر کھڑا ہوں اور ایک چھوٹا سا پرندہ مجھ پر چھپٹا مارتا ہے تو میں لڑکھڑا کر گرتا ہوں اور چھت کی منڈیر پر اٹک جاتا ہوں تو وہی اندھی عورت آتی ہے اور مجھے اٹھا کر چھت سے نیچے پرواز کرتی ہوئی لے آتی ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ میں بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو اچانک بریک فیل ہو جاتے ہیں اور انجن سے دھوان نکلنے لگتا ہے میں پریشانی میں بریکیں لگاتا ہوں اور سٹیرنگ گھوماتا ہوں تو گاڑی رکنے کے بجائے اور تیز ہو جاتی ہے اور انجن سے شولے اس طرح نکلتے ہیں جیسے سیلنسر سے دھوان چھوٹتا ہے مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میری گاڑی اب بوم کی طرح پھٹ جائے گی یہ سوچ کر ہی میری سانس اٹک جاتی ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اور بے ہوشی کی حالت میں ہی دیکھتا ہوں کہ وہ اندھی عورت آتی ہے اور مجھے اٹھا کر گاڑی سے باہر نکالتی ہے اور پینے کے لیے پانی دیتی ہے تو پانی پیتے ہی میں لمبا سانس لیتا ہوں اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے میں بستر پر بیٹھ جاتا ہوں اس خواب سے جاگنے کے بعد میں پسینے میں شرابور ہو جاتا ہوں اور دل دل تو بری طرح کام رہا ہوتا ہے میں کئی روز تک سوچتا رہتا ہوں کہ مجھے ایسے خواب کیوں آ رہے ہیں کیا میں کسی ذہنی خلل میں مقتلع ہو گیا ہوں کیا مجھے کسی سیکالوجس سے ملنا چاہیے جب ایسے خوابوں میں کئی دن گزر گئے اور موقع ہی نہیں ملا کہ کسی سائیکائٹس سے مل سکوں تو اچانک مجھے ملک سے باہر جانا پڑ گیا کامپنی کی سکولرشپ پر امریکی ریاست کالیفورنیا چلا گیا مجھے وہاں تین ماہ تک مارکٹنگ ٹریننگ کے لیے ٹھہرنا تھا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے پانچ کلومیٹر فاصلے پر مجھے ایک ایسے گھر میں بینگ گیسٹ کے طور پر ٹھہرایا گیا تھا جس کی مالکن میسس بروکلن تھی وہ ساٹھ پر اس کی عمر میں بھی بڑی ایکٹف اور خوش اخلاق خاتون تھی اس نے میرے لیے جو انیکسی مختص کی تھی وہ بالائی منزل پر تھی اور اس کے ساتھ ایک ٹیرس بھی تھا جس کے سامنے دور تک کھیت نظر آتے تھے اور اس کے آگے ایک قبرستان تھا میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا قدر مختصر بتا رہا ہوں کہ مجھے وہاں قیام کیے ہوئے تیسرا دن تھا کہ اچانک پھر سے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا پہلے روز خواب انتہائی ڈرانا تھا کوئی کالی بدشکل سی شئے میرے سینے پر سوار ہو کر میرا گلہ دبانے لگی تھی میں زور زور سے چیخنے لگا اور جان چھڑوانے لگا پھر خواب سے ہی بیدار ہو گیا اور ہاپتہ ہوا انیکسی سے نیچے اتر آیا یہ رات کے دو ڈھائی وجہ کا وقت تھا آسمان پر پورا چان چگ مگا رہا تھا جس کی روشنی گھر کے لون میں پھیلی ہوئی تھی اچانک کوئی بولا مسٹر مالک پانی لاؤں میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے آسان خطا ہو گئے میں نے اپنے بدن کو چھوٹکی سے کٹا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا آپ یہ وہی نابینہ خاتون تھی جس کی نیلی نیلی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی مگر وہ ہم انسانوں کی طرح دیکھ نہیں سکتی تھی البتہ اس کو دکھائی سب کچھ دیتا تھا پریشان ہو وہ جالے میں میرے پاس آئی تو میں پہلی بار اس بانوسی نہائیت مسہور کن خوشپو کی لپٹیں آتی ہوئی محسوس ہوئیں میرے ذہن میں جیسے کوئی بلد جلنے لگے یہ مہک یہ مہک میں نے کہاں محسوس کی تھی جی بہت زیادہ یہ سب کیا ہے آپ کون ہیں میں نے ذرا سنبھلتے ہوئے کہا مارلین جوزف اس نے کہا مسٹر مالک میں وہ ہوں جس پر تمہیں یقین نہیں ہوگا میں خاموشی سے اسے تک تا رہا وہ بڑے نرم انداز میں شاہستگی سے بول رہی تھی میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے میں بہت اداس تھی اور تمہیں میری ضرورت تھی کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پاپا بھی امریکہ میں اسی شہر میں رہتے تھے اور تمہارے لئے دوسری حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اس گھر میں ہی رہتے تھے اب تو یہ گھر دوبارہ تعمیر ہوا ہے لیکن چالیس سال پہلے وہ ایک سٹوڈنٹ کے طور پر یہاں آئے اور مجھے ان سے پیار ہو گیا تھا میں تب بھی اندھی ہی تھی لیکن تمہارے پاپا کی محبت نے مجھے وہ روشنی دی جس نے مجھے دیکھنے کا ہنر سکھایا تمہارے پاپا بہت اچھے انسان ہے انہوں نے تمہیں آج تک اس بارے میں نہیں بتایا کہ مارلین نامی کوئی جنزادی ان کی زندگی میں شامل ہے مارلین کے موز سے نکلنے والے الفاظ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا کہ کیا کیا مطلب آپ کا میں جنزادی ہوں مسٹر مالک میں نے تمہارے پاپا سے بہت پیار کیا ہے وہ بہت اچھے انسان ہے وہ یہاں کے قبرستان جائے کرتے تھے اور اس جہان سے جانے والوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے جس پیڑ کے اس روز میں نے انہیں اپنا وہ خفیہ روحانی کوڈ بھی بتایا وہ سے پڑھا کریں گے تو میں ان کے پاس آ جائے کروں گی ہماری دوستی کچھ چالیس سال ہو چکے ہیں اور یہ دوستی انتہائی پاکیزہ اور مصبوط ہے میں ان کے ہر دکھ اور سکھ میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں جب تم پیدا ہوئے تو میں تمہاری دیکھ بھال کرتی تھی مجھے تم سے بہت انسیت ہے مسٹر مالک تمہیں دیکھ کر میں بھی جوان ہو جاتی ہوں میں تمہارے خیالات سے واقف ہوں لیکن میں نے کبھی تمہیں یہ باور نہیں کرانا چاہا کہ جنات جیسی مخلوق تمہارے آس پاس ہی موجود ہوتی ہے ایک روز تم نے جنات کو گالیاں دیں تو مجھے دکھ ہوا تمہارے پاپا بھی بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے تمہیں سمجھانا چاہا لیکن میں نے انہیں اشارہ کر دیا کہ آپ اسے کچھ نہ کہیں اور حالات کے دھاروں پر چھوڑ دیں اس روز میں ان کے ساتھ فیصل مسجد کے پاس پارک میں بیٹھی تھی جب انہوں نے دل گرفتہ ہو کر کہا کہ عبد المالک کے خیالات بہت خراب ہیں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا اور بے قابو ہو جاتا ہے لوگوں کی انسلٹ کرتا ہے میں انہیں پھر تسلی دے کر کہا وہ آپ کا بیٹا ہے اور ایک روز وہ بھی آپ ہی کی طرح دوسرے انسانوں کا احترام کرنے لگ جائے گا پھر تمہارے ساتھ وہ ہو گیا جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا تمہاری گالیوں اور تمہاری دل آزاری سے جن لوگوں کے دل دکھے انہوں نے تمہارے حق میں بددعائیں کی تو تم سے اللہ کی رحمت اٹھنے لگی تمہارا روحانی دائرہ سکڑنے لگا جس سے جنات کو تم پر حملے کا موقع مل گیا لیکن چونکہ میں ہر رات کو تمہارے پاس ہوتی تھی اسی لئے میں ان سے تمہیں بچاتی اور تمہارے لئے دعائیں کرتی دعا انسانوں اور جنات کی ڈھال بن جاتی ہے دعائیں لینے اور دعائیں کرنے والے انجانے دوستوں کی حفاظت میں رہتے ہیں اور اللہ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے تمہیں امریکہ بلایا اور اس کا پورا احتمام کرایا تمہاری اصلاح اور تمہارے یقین کو درست کرنے کے واسطے میں پاکستان تمہارے پاپا کے سامنے ہی ظاہر ہوا کرتی تھی عام جسمانی طور پر وہاں ظاہر ہونے میں بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یہاں میرے پردیس میں مجھ پر کوئی پابندی نہیں مارلین جوزف کی باتیں سن کر مجھے پاپا کے کمرے میں محسوس ہونے والی مانوس مہک یاد آگئی جو آج مارلین جوزف کی قربت سے اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی میرا سر قدر شرم سے جھک گیا لیکن کچھ ہی لمحے بعد مجھے تشویش کا دورہ پڑا اور میں کچھ کہتے کہتے رک گیا مجھے کنفرمیشن چاہیے تھی اگلی صبح میسس بروکلن نے مجھے ناشتے پر بلوایا اور کہا رات کو تمہیں ڈسٹرپ نہیں کیا تھا ویسوس عورت کے ساتھ تم کیا باتیں کر رہے تھے کیا آپ اسے جانتی ہیں میں نے فوراں پوچھا نہیں لیکن چند روز پہلے وہ خاتون یہاں پر آئی تھی اور کہنے لگیں کہ یہاں پر میرا کوئی رشتہ دار آنے والا ہے کوئی بہت ہی عزیز تو میں نے سوچا کہ شاید تم انہیں جانتے ہو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا کیونکہ میں ویسے تو انہیں نہیں جانتا تھا لیکن اپنے بابا کے کمرے سے اٹھنے والی وہ خوبصورت مہک اس سے میں برسوں سے انجان نہیں تھا اور وہی مہک ان سے بھی آتی تھی میں جان گیا کہ خدا کی اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں اور مجھے اپنے رویے پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی میں جن لوگوں کے بارے میں اس قدر برے الفاظ کہتا تھا جن لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ اگر یہ مخلوق ہے تو میرے سامنے آئے اور آج خدا نے اس مخلوق کو میرے سامنے لا کھڑا کیا لیکن خدا کا بہت شکر ہے کہ خدا نے مجھے کوئی خوفناک منظر نہیں دکھایا بلکہ خدا نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ یہ مخلوق اس قدر اچھی اور پیار کرنے والی بھی ہو سکتی ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج معلوم ہوا کہ میرے بابا کے کمرے سے اٹھنے والی وہ خوشبو کی مہک اور ان کی کچھ مشکلات جو حل ہو جائے کرتی تھی وہ کس کی مرہونے منت تھی میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد میں وطن واپس لوٹ آیا پھر میری شادی ہو گئی میری زندگی میں آنے والی تمام مشکلات مجھ سے پہلے وہ اپنے سر پر لے لیتی تھی ایک دفعہ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ ایک عورت ہے جو آپ سے کبھی کبھی ملنے آتی ہیں اور آپ ان سے بہت ہی انہیں مارک سے ملتے ہیں کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ آپ کی کیا لگتی ہیں میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے اس نے جواب دیا کہ وہ مجھے بلکل آپ کی ماں کی طرح کی لگتی ہیں جبکہ میں جانتی ہوں کہ ماں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا میں مسکراتیا اور میں نے کہا کہ بے شک وہ میری ماں نہیں ہیں لیکن ہاں وہ ماں سے کچھ بڑھ کر ہیں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ خاصتہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی